کیا ایک نیک کام نے گریب آدمی کو دلوا دیا ڈاکٹر کا درزہ؟ کیا ہے اس گھائل آدمی کے ہاتھ سے نکل رہی سفید روشنی کا راز؟ ایک معمولی سا آدمی کیسے بن گیا شہر کے مریضوں اور ڈاکٹروں کے لیے بھگوان؟ راگف اس آدمی کو لے کے پاس ہی کے ہسپٹل کے امرجنسی روم میں پہنچا اور اس کے علاج کی فیس بھرنے کے بعد ریسیپشن پر ہی کھڑا تھا تب ہی وہاں سرجیکل ماسک لگایا ہوا ایک آدمی آیا راگف تجھے تو میں چھوڑوں گا نہیں تیری وجہ سے مجھے سینٹر ہاؤسپٹل سے نکال دیا گیا نہ ہی تُو وہاں آتا اور نہ ہی سونل میرا مجھ پر بگڑتی یہ سب تیری گلتی ہے you will have to pay for this ہاں؟ ڈاکٹر میرا آپ؟ آپ کو مجھ سے کیا پرابلم ہے؟ اپنی گلتیوں کا ٹھیک رہا میرے سر پر مت پھوڑیے اس پیشنٹ کو اگر میں نہیں بچاتا تو اس کی جان چلے جاتی آپ تو ایک ڈاکٹر ہیں اچھے سے سمجھتے ہوں گے میرے لیے کسی کی جان سے بھی زیادہ امپورٹنٹ میرا ریپیٹیشن ہے اور تُو نے اس پر اٹیک کیا ہے you will regret it آپ کو جو کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں ڈاکٹر میرا وہاں سے چلا گیا اُدھر دوسری طرف راگف جیسے ہی اس بوڑے آدمی کے پاس پہنچا اس کے ہاتھوں سے وہ سفید روشنی پھر سے چمکنے لگی وہ جیسے جیسے اس آدمی کی طرف بڑھ رہا تھا اس کے ہاتھ سے نکلنے والی وہ روشنی بھی تیز ہوتی جا رہی تھی اس نے کچھ سوچ کر کچھ قدم پیچھے کیے تو وہ روشنی بھی پھیکی پڑ گئی آخر یہ مازرہ کیا ہے تب ہی وہاں ڈاکٹر آئے انہوں نے راگف کو بتایا کہ ایکسیڈنٹ کے بعد بلڈ لاؤز زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا اور بلڈ چڑھنے کے بعد ابھی اسٹیبل ہے ڈاکٹر کے وہاں سے جاتے ہی بوڑھے آدمی کو ہوش آ گیا میں میں یہاں کہاں آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا میں آپ کو ہسپیٹل لے کر آیا ہوں آپ کے پریوار میں سے اگر کسی کو خبر کرنی ہو تو میں کر سکتا ہوں ایک نمبر دیتا ہوں ان سے کہنا کہ موکیش آب رائز ہسپیٹل میں ہے ہلو جی میں سیٹی لائف ہسپیٹل سے بات کر رہا ہوں آپ کا نمبر مجھے موکیش آب رائی جی نے دیا ہے وہ یہاں ایڈمیٹ ہے کیا آپ یہاں آ سکتے ہیں فون پر راگف کی بات سن کر ایک لڑکی جھٹ سے ہسپیٹل پہنچ گئی اس لڑکی نے بلیک سوٹ اور فائلز کو دیکھ کر ہی راگف نے اندازہ لگا لیا کہ یہ موکیش آب رائے کوئی جانا مانا انسان ہے شریا چیک بک میں سے تیسرے نمبر کا چیک راگف کو دے دو میں پیسے نہیں لے سکتا بیٹا تم نے میری مدد کی ہے اس ٹھک کو پیسے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے راگف نے نظر گھومائی تو دیکھا ڈاکٹر مہرہ پولیس کے ساتھ وہاں کھڑے ہیں یہ کوئی ڈاکٹر نہیں ایک نمبر کا تھوکے باز ہے آئیے انسپیکٹر یہ ہے وہ آدمی اپنے آپ کو ڈاکٹر بتا کے لوگوں سے پیسے اٹھتا ہے تم کیا میں تمہارا میڈیکل سیٹیفیکٹ دیکھ سکتی ہوں میرے پاس کوئی سیٹیفیکٹ نہیں ہے اور نہ ہی میں کوئی ڈاکٹر نہیں یہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ ڈاکٹر نہیں ہے تو یہ illegal medical practice ہوئی نا تب ہی ڈاکٹر ماں تھو رہا گئے شڑاپ مہرہ میں نے تم پر ترس کھا کر تمہاری مدد کی اور تم میرے ہی hospital پر ایسے الزام لگا رہے ہو نکل جاؤ یہاں سے میں اس فرود کو جیل بھیجے بینے کہیں نہیں چاہوں گا انسپیکٹر آپ اسے گرفتار کیجئے لیکن میں تو صرف انہیں hospital لے کر آیا تھا میں نے ان کا علاج نہیں کیا ہی اس رائٹ میسٹر اوبروہ کا علاج میں نے کیا تھا آئیم سوری فور در ٹرابل راگھاو انسپیکٹر انسپیکٹر ساکشی اور ڈاکٹر ماں تھر کے جانے کے بعد راگھاو نے اپنی ویدیا کے بارے میں مکیش اوبروہ کو بتایا اس دنیا کو تم جیسے لوگوں کی ضرورت ہے راگھاو یہ چیک تم باپس لے لو نہیں سر اتنی بڑی رقم میں نہیں ایک کام ہو سکتا ہے تمہارے انٹینشنز بہت نیک ہیں لیکن بینا ڈگری کی یہ سب بہت مشکل ہوگا شریہ الٹرنیٹیف میڈیسن پریکٹس کے گراؤنز پر ایک سرٹیفیکٹ بنواو اور اسے شہر کے سب سے بڑے ہاسپٹل سے اپروف کرواو اور ایک نیا چک بنواو پچاس ہزار کا یہ تو انہیں لینا ہی پڑے گا میڈیکل سرٹیفیکٹ کا نام سنکر راگھاو انہیں منع نہیں کر پایا شریہ نے پچاس ہزار روپے کا چیک کٹا اسے راگھاو نے اپنے گھر کا دروازہ ٹھیک کروایا تبھی اس کے دوست لکی کا کال آیا کیسا ہے بھائی سنایا پاپا گھر آگے تیری پارٹی تو بنتی ہے ٹھیک ہے دیس پٹنے میرے گھر کے باہر مل لکی اور راگھاو کالش کے دوست تھے راگھاو اور لکی اس کی کار میں بیٹھ کے کلپ کبانہ پہنچے اس کلپ کی سیکیورٹی اپنی ہی ایجنسی کی ہے یہ سمجھ لے آج کی پارٹی تیرے بھائی کی طرف سے ہاں بھائی موج ہے نا کم مال کی جگہ ہے تبھی سنیہا کا کال آیا راگھاو تھوڑا سپرائز ہوا اور بہر آ گیا سنیہا اس وقت سب ٹھیک ہے نا اپنے ہزبن کو کال کرنے کے لیے کوئی ریزن چاہیے ہوتا ہے کیا تبھی کالیڈور کی دوسری طرف سے ایک لڑکی کی چلانے کی آواز آئی بچاؤ کوئی ہے مجھے جانے دو آخر کون تھی یہ لڑکی اب کیا کرے گا راگھا کیا آنے والی ہے راگھا پر کوئی نئی مصیبت کیوں کیا تھا اس نیہا نے راگھا کو کال یہ جاننے کے لیے دیکھیں اگلے اپیسوڈ صرف پاکٹ ایف ایم کے یوٹیوب چینل پر اور سوپر جمائی کے سارے اپیسوڈز کو سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دی گئی لنک سے ڈاؤن لوڈ کیجئے پاکٹ ایف ایف ایف